آپ کو پانچ سو بیٹ کی ہسپٹل کی ضرورت ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ پیپلز پرٹی کو جتوائیں پری اکثریت سے جتوائیں تو میں نہ صرف یہاں ایک پانچ سو بیٹ کا ہسپٹل اور وہ بھی چھ مہینے کے اندر ہی اندر بناوں گا ہر ڈسٹریکٹ میں ہر ڈسٹریکٹ میں ہسپٹل قائم ہوگا اور وہ ہسپٹل عالمی سٹینڈرز کا ہوگا اور ہمارے میڈیا کے بھائی ادھر باہر سے موجود ہے ان کا بہت مہدبانی مگر ان کا یہ ٹی وی سکرینز آپ کو نہیں دکھائیں گے میں تو سیاست میں بڑا کم عرصہ سے ہوں نوجوان ہوں مگر اپنے کم عرصے میں جتنے میں نے صبح سندھ میں ہسپٹلز کھولے ہیں کسی اور سیاسدار نے اپنے پورا سیاسی سفر میں اتنا نہیں کرتا میں نے دل کے علاج کے لئے جو مفت ہسپٹلز قائم کی ہے آپ کے کافی سارے دوست کراچی میں ہوں گے ان سے فون کر کے پوچھے کہ میں نے نہ صرف دل کا مفت علاج کے لئے اور اب وہ دنیا کا سب سے بڑا ہسپٹل اس لئے بنا ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں میرا صرف کراچی کا ایک نائی سی ویڈی ہسپٹل میں کراچی کے تمام ڈسٹریکٹس میں میں نے چیس پین یونٹ کھولا ہے اور سندھ کا ہر ڈسٹریکٹ میں یا ایک چھوٹا یا ایک بڑا دل کا مفت علاج کے لئے ہسپٹل قائم کیا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا دل کا کوئی تکلیف ہو آپ کو نبوی منٹس کے اندر ہی اندر اس کا علاج کرنا پڑتا ہے ورنہ مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو میں نے اس کو ایک چیلنج سمکے پہ ایک چیلنج سمجھ کے ذمہ داری لی اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ایسا کرنامہ ہے کہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو ویسے معمولی طور پر پاکستان کے حکومت کے نمائندے باہر جانے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں باہر سے کیا لے کے آ سکتا ہوں مگر جب میں ایراک ایران اور اس قسم کے ممالک کا دورہ کرتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم نے جیسے پاکستان میں یہ دل کے ہسپٹلز بنائی ہیں میں آپ کے لیے بھی بنا سکتا ہوں امران خان کہتا تھا نا کہ باہر سے لوگ آ کر روزگار کریں گے پاکستان میں یاد ہے آپ کو ہمارا خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا ہم نے جو نائے سی وی ڈی کراچی میں کھولا ہے وہاں وہاں کہ ہی امریکہ سے ڈاکٹرز آ کے کام کر رہی ہیں آپ جا کے چیک کر لیں تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو اگر آپ یہاں پختون خواہ میں میرا وزیر اعلیٰ بنائیں تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف دیر میں دیر کا تو پانچ سو بیڈر ہسپٹل کا تو وعدہ مگر ہر ڈسٹرک میں ہم موفت علاج کا عالمی سطح کا سٹینڈرز کا ہسپٹل انشاءاللہ تعالی ہم کھولیں گے ساتھ ساتھ میڈیکل یونیورسٹی ہوگا تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو ہم ڈاکٹرز کا فارمسوٹیکلز کا نرس ہونے کا وہ ٹریننگ دلوا سکیں گے وہ پھر انہی ہسپٹلز میں بھی کام کر سکیں گے یا باہر جا کے باہر جا کے کام کر سکیں گے پاکستان میں بہت کچھ کرنے کا بہت کچھ کرنے کا موقع ہے آپ نے ہمارا سندھ کا تھرپارکر کا ریگستان کا سنا ہوگا وہاں بھی بہت سارے مسائل تھے بہت غربت بہت بے روزگاری شرائم بات جو بچوں کے ہوتے تھے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا تو ہم نے ایک پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں مطلب حکومت نے اور پرائیوٹ سیکٹرز بزنس ریز نے مل کے جو تھر کو پول مائننگ کمپنی شروع کیا اس سے ہم نے مقامی لوگوں کو روزگار دیا تھر کے نوجوانوں کو روزگار دیا ان کے عورتوں کو روزگار دیا اور پھر وہاں پیدا ہونے والا بجلی سے ہم فیصلباد کو بجلی بھی پہنچاتے ہیں آپ کے ہاں بھی آپ کے ہاں بھی ایسے بہت سے موقع ہیں آپ کے ہاں ماردنیات ہے ریسوسز ہے ریور رائن جو اینجی سلوشنز ہو سکتے ہیں اس کا افسوس کے ساتھ پچھلا نو سال میں کام نہیں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پختونخواہ میں اگر پختونخواہ حکومت بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ابناتے ہیں تو پھر ہم نہ صرف اس قسم کے منصوبے جگہ جگہ بنا سکتے ہیں مگر وہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہمارا سب سے زیادہ سب سے بڑا ذمہ داری ہے کہ مقامی لوگوں کو ہم نے روزگار پہنچانا ہے ساتھ ساتھ جو اس الیکشن میں میرا آپ سے ہر کسی سے وعدہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو ہمارا پانچ سال کا پلان ہوگا کہ ہمیں ہر کسی کا جو تنخواہ ہے اس کو ڈبل کرنا پڑے اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر حکومت صحیح طریقے سے کام کرے ایک تو ہمارا یہ حکومت کے طرف سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے آپ یہاں کے پولیسمنٹ سے پوچھیں آپ یہاں کے ٹیچر سے پوچھیں آپ وفاق کے جو حکومت میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں اگر تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے اگر پینشنز میں اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے مگر یہ نہ کافی ہے کہ حکومت اپنا تنخواہ میں اضافہ کرے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے ہمارا جو انڈسٹریز ہے ہم ان سب کو فسیلیٹیٹ کریں گے ان سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے ان سب کے ساتھ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ بنا کے ان کا بھی ترقی کا بند بس کریں گے مگر جہاں ہمارا اور دوسری جماعتوں میں فرق ہے وہ اتنا ہی ہے کہ میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں بڑے احسان کر رہے ہیں تو ان سے سوال نہ پوچھیں میرا طریقہ فرق ہوگا میں ان کو فسیلیٹیٹ کروں گا کاروبار بھی کرنے دوں گا ٹیکس بھی بہت کم رقم لگاؤں گا مگر پوچھوں گا پوچھوں گا ان سے کہ آپ کتنے میرے مقامی لوگوں کو روزگار دے رہے ہو پوچھوں گا کہ کم از کم آپ کا تنخواہ کیا ہے کیا وہ لیونگ ویج ہے یا نہیں یہ محنت کا صلح ہے یا نہیں اگر محنت کا صلح نہیں دے رہے ہو تو آپ کا کاروبار کے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میرے مجدوروں کو صحیح طریقے سے کمپنسیٹ کر رہے ہو تو پھر ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے ساتھیوں یہ اس قسم کی بہت سے میں بات مزید بھی کر سکتا ہوں ایک بات میں ضرور کروں گا کہ سلاب کے جو مسئلے ہیں آپ کے ہاں یہاں بہت اس کا اثر ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے کمیونکیشن انفرسٹرکچر کو گھروں کو لوگوں کو فصلے کو آل کو ہمارے ہاں بھی جو پچھلے سلاب ہوا مگر فرق اتنا ہے کہ میں میڈیا کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ سلاب جو پچھلے آیا بہت ہی بڑا تھا مگر صرف سندھ میں تو سلاب نہیں تھا بلوچستان میں بھی سلاب تھا ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کس طریقے سے سواد سے وہ بلڈنگز اور آ رہے تھے جب پانی گزر رہا تھا تو جبکہ ہم نے سندھ میں یہ سلاب کے بعد وعدہ کیا پھر وہ وعدہ پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں وعدہ تھا میرا ان متاثرین سے ان لوگوں سے جنسے میں ملا کہ جو آپ کی گھر تباہ ہوئے ہم ان کو حکومت کی طرف سے پھر بنائیں گے اور ہم نے نہ صرف بیس لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے مگر اپنا زمین اپنا مکان کا ہمارا پروگرام ہے مطلب ہم پکا گھر بھی بنا رہے ہیں اور ان کو پھر وہ زمین کا مالک بھی بنا رہے ہیں گھر کا جو خواتین ہیں ان کا نام پہ ہم نے وہ پروپٹیز کیا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے وہ لوگ جن کی پورا زندگی تباہ ہوا تھا سلاب کی وجہ سے وہ ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ولیکن تو